اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں ایسی طرح ہمارے بریفنگ ویڈیوز بھی آپ تک کہتے ہیں جس میں ہم کسی ایک ایتھینٹک بات پر ڈیبیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں جس پہ آپ اپنے سجیشنز دیتے ہیں جس پہ ہم آگے ویڈیوز کو کنٹینیوز کرتے ہیں اب یہ ایک چیز میں بتاتا جلوں کہ بھی اس تاریخ کو بیلٹنگ ہونے جاری ہے اور انشاءاللہ بیلٹنگ ہوگی ہم نے اس پہ آلیڈی ویڈیو بھی کیا ہوا ہے ایتھ کے دنوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سائیڈ ویزٹ کیا سائیڈ پہ فیملیز آئیں ان کے انٹریویوز کیے آپ نے اس ساری چیزیں دیکھیں ہمارا مقصد آپ تک حقائق پہنچانا ہے انفرمیٹیو چینل ہے میرا اندرلہ جسے ریل سیٹ کی انفرمیشن آپ تک پہنچتی ہے تو آج میں بلوٹ سیٹی منجمنٹ سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا اور وہ گزارشات بڑی اہم ہیں اور وہ گزارشات ہر اس اینڈ یوزر کی ہیں ہر اس کلائنٹ کی ہیں جس نے انفرمیشنٹ کی اور جس کی فائل مائنس میں ہے اب سوال یہ ہے کہ بلوٹ سیٹی کے پاس انلمٹیڈ لینڈ ہے ماشاءاللہ ہمیں اس چیز کی خوشی بھی ہے اور یہ چیز بہت سارے دوستوں کے لیے پریشانی بھی ہے کیونکہ لینڈ میکسیمم آپ کے پاس ہے اور آپ نئے سے نئے بلوکس لانچ کرتے جا رہے ہیں بوکنگز اوپن ہیں جب تک پرانی بوکنگز کلوز نہیں ہوں گی جن لوگوں کی پہلے انویسمنٹس ہیں چاہے وہ آورسیز پاکستانی ہیں چاہے وہ جنرل بلوک کی انویسمنٹ ہے یا ایسی انویسمنٹس جس میں آپ آلرہی پہلے بیلٹ ہو چکے ہیں بیلٹ کر چکے ہوئے ہیں جب تک آپ اس بلوک سیکشنز کو کلوز نہیں کرتے یا پھر کسی نئے بلوک کی طرف موگ نہیں کرتے خاص کر کے جنرل بلوک آورسیز بلوک کی نئی بوکنگز ہوئیں وہ کلوز نہیں کرتے تو پرانی فائل کس طرح پروفٹ میں آئے گی ریسیل ویلیو کس طرح جنرلیٹ ہوگی پرڈیکٹ کے اندر آئے روز نئی بوکنگز مل جاتی ہیں ہم بھی کروا رہے ہیں لیکن یہ ایک اتھینٹک ریزن ہے کہ کرنے والی بات ہے کہ ان چیزوں پر تھوڑا سا غور و فکر کر لیا جائے ان دوستوں نے جنہوں نے چار سال پہلے انویسمنٹ کی یا جنہوں نے دو سال پہلے تین سال پہلے انویسمنٹ کی آج وہ بیلیٹڈ پلوٹ لے کر مائنس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ نئی بوکنگز کو کلوز کر کے ریسیل کی ویلیو کو جو ہے وہ جنرلیٹ کیا جائے ریسیل کی ویلیو بنائی جائے اور ٹرانسفر پہ آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ جو لوگ اس میں سے ایکسٹ چاہ رہے ہیں ان کو ایزلی ایکسٹ مل جائے یا سو ضروریات ہوتے ہیں بچیوں کی شاتی ہے یا اور ڈیر سارے معاملات گروں کے اندر ہوتے ہیں جب ان کے پاس یہ اساسا فائل ہی ہوتی ہے اور جب وہ بیچنے جاتے ہیں تو ڈیر دو لاک رپیہ یا پچاس دار رپیہ یا لاک رپیہ کوئی بھی فکر ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہ پھر مائنس میں ہوتا ہے تو یہ ایک بات چوئے اس پہ کھوڑا سا منیجمنٹ کو سوچنا چاہیے دوسرا ڈیولیمنٹ چارجز کے حوالے سے بات کریں گے یہ ایک تو ہم نے ابھی تک منیجمنٹ کی طرف سے ڈیولیمنٹ چارجز کو کوئی فائنل نوٹیفکیشن نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ یہ ڈیولیمنٹ چارجز اتنے اور اس کو کس تر ایجیسٹ کیا جائے ہاں سجیشنز کے طور پہ میں بروڈ سٹی منیجمنٹ کو ایک چیز گزارش کرتا چلوں اور یہ انہونی بات نہیں ہے نہ ہونے والی بات نہیں ہے یہ آلیڈی سوسائیٹیز کے اندر ہوا بھی ہے اور ابھی بھی سوسائیٹیز کر رہی ہیں کہ آپ ان اب آپ کو جن کے پاس دو فائلز ہیں چار فائلز ہیں یا جن کی بہت ساری فائلز جو ہیں کیونکہ ریل سٹیٹ کے اندر بہت سارے دوستوں نے معذرت کے ساتھ لوگوں کو کاؤسٹ آف لینڈ بھی بریف نہیں کیا ہوا کہ یہ کاؤسٹ آف لینڈ ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں کہا ہوا کہ آپ نے چار سال انسٹرالمنٹس پے کرنی ہے اور لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ فائل پلوٹ بنے گی کیسے آپ کس تر نئے یہ تو چیزیں ہوں گی اب غزارت یہ ہے کہ جن کے پاس دو دو فائلز ہیں اور جن کے پاس تین فائلز ہیں یا پانچ فائلز ہیں یا ریل سٹیٹ میں مارکٹنگ کمپنی یا پروپٹی ڈیلر نے اس کو جڑ جڑ دی ہیں جیسے کہ میں دیکھ لوں گا مسئلہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ لیں یہ بڑا کچھ ہو جائے گا اگر آپ اپنی ڈیولیمنٹ چارجز چاہے آپ وہ دو لاک رپیہ لگاتے ہیں ڈیڈ لاک رپیہ لگاتے ہیں دو لاک تیس ہزار رپیہ لگاتے ہیں جو بھی ڈیولیمنٹ چارجز کا ڈیجٹ آپ سیٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کسی کی 50% پیٹ دو فائل ہے تو ایک فائل کو مرچنگ آفر آپ اس کو دیں تاکہ آپ کی فائل بھی ریکاور ہو جائے پلوڈ بھی واپس آ جائے اور اس بندے کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں کہ وہ فائل ایڈجسمنٹ کی بند میں کچھ نہ کچھ اپنی ڈیولیمنٹ چارجز میں اس کو ریلیف آ جائے دوسرا جس طرح آپ نے ابھی بھی عوامی بلاک کے اندر مرچنگ اوپن رکھی ہے جس طرح آپ نے ابھی وارٹر فرنٹ کے اندر مرچنگ اوپن رکھی ہے جس طرح آپ نے جنرل بلاک فیس ٹو کے اندر مرچنگ اوپن رکھی ہے سیم لائک ویسے ہی آپ ڈیولیمنٹ چارجز کے اندر بھی اپی آر تو آپ دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن کم از کم ایک سے دو فائلز کی مرچنگ کی کجائی ضرور رکھے تاکہ کلائنٹس ہوئے ہیں وہ ایزلی اپنا مرچنگ کے درو ڈیولیمنٹ چارجز کا پروسس کمپلیٹ کر کے پوزیشن کی طرف آئے یہ دو ویلڈ باتیں جو مجھ تک ویٹسیپ بھی پہنچی وائس میسیجز بھی آئے مجھے کہ آپ اس پہ بات کریں آپ کا لاغ آنا شاہیے اس میں کچھ ہمارے پاکستانی ہیں کچھ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں تو میں آپ کے اور سوسائٹی کے درمیان بریگ جوں ہوں اب مینجمنٹ کی طرف سے جو اس پہ ریسپونس یا ریٹرن آتا ہے میں اس پہ بھی ویڈیو کروں گا الحمدللہ بات ہوگی جنون بات ہوگی آپ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ کا بھروسہ ہی ہماری کامیابی ہے اور انشاءاللہ با فائز زندگی با فضل خدا جو لوگ ریل سیٹ کے اندر کسی بھی سیکٹرز میں ہمارے تھوئی انویسمنٹس کر رہے ہیں آپ کس چیز کی یقین دیانی کرواتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے جب تک سانسیں ہیں جب تک زندگی ہے آپ کی بات بھی ہوتی رہے گی اور مینجمنٹ کی طرف سے جو چیزیں جو ریلیف آپ کے لیے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے رہیں گے باقی بلو ورڈ سیٹی کے اندر کسی بھی قسم کی کیوریس کو اڈریسٹ کرنا ہو نئی انویسمنٹس پلان کرنی ہو انویسمنٹ کنسلٹنسی آپ کو چاہیے یا ہماری سرمیسز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافعے میں